بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گریڈ حشنم اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ آپ لوگ سب حیر و آفیت سے ہوں جی بچے آج ہے سترہ اگست برو سنوار تو جی بچے ہم لوگ الحمدللہ الحمدللہ اپنا اردو علف کا کام جو ہے آل موسٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ آج ہم گرائیمر میں اپنا کیا کام پڑھیں گی اوکی جی گرائیمر میں سب سے پہلے بچے ہم لوگ پڑھیں گے مقالمے اس کے بعد ہے خطوت پھر ہیں کہانیاں پھر ہیں گرائیمر کا کام کچھ اس کے علاوہ واحی جمع پڑھیں گے مذکر مونس الفاظ متضاد اور جملوں کی درستی اور اس کے بعد نامکمل فکرات جی بچے آج ہم کیا پڑھیں گے جی آج ہم پڑھیں گے واحی جمع اور مذکر مونس بچے آپ لوگوں نام سے دیکھ کے بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ یہ تو بڑا آسان سا کام ہے واحی جمع اور مذکر مونس لیکن بچے ان کو کرنے کے بھی کچھ اصول و قوائد ہیں جو کہ آج ہم دیکھیں گے کہ اس کو کرنے کے کیا اصول و قوائد ہیں جی بچے آج آپ دیکھیں کہ اس کو کیسے کیا جاتا ہے واحی جمع کو جی بچے اگر اسم کے آخر میں یعنی جو لفظ ہے آپ کے پاس اس کے آخر میں علیف یا ہے وہ جو ہی ہاتھی والا گول والا ہوتا ہے ہو تو اسے کیسے چینج کرتے ہیں اسے چینج کرتے ہیں حمزہ بڑیے سے یا حالی بڑیے سے چینج کر دیتے ہیں جیسے بچوں کیا ہے آپ کے پاس میں نے ایکزامبلز بھی اس کے ساتھ ہی ہیں جیسے ہے لڑکا سے لڑکے یعنی بڑی یہ آ گیا گوڑا سے گوڑے بندہ سے بندے اس طرح آپ کے پاس مثالیں بھی ہوں گی اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی نیکس اس کا دوسرا قانون کیا ہے جس کا اگر اسم کے آخر میں یعنی جو لفظ ہے آپ کے پاس اس کے آخر میں علیف نونگنہ ہو تو اسے کیسے چینج کرتے ہیں اسے چینج کرتے ہیں حمزہ بڑیے اور نونگنہ سے علیف نونگنہ ہو تو اسے کیسے حمزہ بڑیے اور نونگنہ سے چینج کر دیتے ہیں جیسے کیا ہوگا بچے دوان دوان کے آخر میں کیا ہے علیف اور نونگنہ ہے دیکھیں آپ جی تو اس کو کیسے چینج کریں گے اس کو ہم چینج کریں گے دوان حمزہ بڑیے اور نونگنہ سے چینج کر دیں گے اوکے بچے اس کے بعد قوان قوان کے آخر میں بھی علیف اور نونگنہ ہے تو اس کو کیسے چینج کریں گے اس کو بھی ایسے چینج کریں گے حمزہ بڑیے اور نونگنہ سے چینج کر دیں گے بچے جن اسموں کے آخر میں مدرجہ بہلا علامات میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے یعنی یہ جو اوپر والی علامت تھی اور یہ جو نیچے والی علامت تھی اس طرح کی کوئی علامتیں نہ پائی جائیں جو کہ ہم پڑ چکے ہیں ایسی کوئی علامتیں نہ ہوں تو واحد کی جمعہ صورت جو ہے ایک ہی رہتی ہے یعنی کہ واحد کو جب جمعہ میں چینج کرتے ہیں تو ان کی ایک جیسی شکل ہی رہتی ہے جیسے درخت ہرا ہو گیا اوکے یہ تو پورے کا پورا سنٹینس واحد ہے تو ہم کیا کریں گے درخت ہرے ہو گئے یعنی جو واحد سیغہ ہے اس کو جمعہ میں کر دیں گے ہرے ہو گئے اس کے بعد ہے شہر آباد ہو گیا تو ہم کیا کریں گے شہر کا شہری ہوگا اس کے بعد آباد ہو گئے یعنی جو جو واحد تھا اس کو ہم نے جمعہ میں کنورٹ کر دیا اس کے بعد ڈاکو مارا گیا ڈاکو مارے گئے وغیرہ اس طرح کے بچے آپ لوگوں نے سنٹینس کو چینج کرنا ہے اس کے علاوہ ہم نے اس کا کیا پڑھنا جی دیکھیں ہم لوگ پڑھیں گے واحد ہیں جی آخر آواخر آفت آفات آلہ آلات آیت آیات اب ابا عبد آباد اثر اثار اجنبی اجانب اجر اجوار احسان احسانات اخ اخوان اخبار اخبارات ادب ادا بچوں لفظوں کو پڑھنے کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ڈکٹیشن اچھی ہونی چاہیے اور آپ کو اس کی ریڈنگ اچھے طریقے سے آنی چاہیے یہ پورا والا پیج جو ہے یہ آپ لوگ بسر اب سار تک کریں گے اچھے طریقے سے بہت اچھے طریقے سے اس کو پڑھیں گے بھی یہ پڑھنے میں بہت آسان ہے بڑا مزہ آئے گا آپ کو پڑھنے میں لیکن تھوڑا لکھنے میں تھوڑا ٹائم بھی لگ سکتا ہے لیکن آپ لوگوں نے نیٹ اینٹ کلین کرنا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو اس کی پیکمی بھی ایج دوں گی اور واحد جمع کے ساتھ ساتھ ہم مزہ کرمونس بھی کریں گے تو مزہ کرمونس کو بڑھتے ہیں جی